اب بات کرتے ہیں میرٹ کی میرٹ میں راشترے مسلم راجپور فرنٹ کے دوارہ ایک پروگرام کا آئیو جن کیا گیا پروگرام میں رسس مسلم فرنٹ مسلم راشترے منج کے سنیوجک محمد افضال نے کہا کہ سب ہی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قبیل ارزاد برادری کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑیں جس سے ان کی پہچان ہو سکے ہمارے نبی بھی اسی طرح سے پہچانی جاتے تھے وہیں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان جب کسی ویدیش میں جاتا ہے یا ہم کہیں ویدیش میں جاتے ہیں تو ہمیں ہندی کہہ کر پکارا جاتا ہے اور اس میں ہمیں کوئی بھی آپتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم ہندوستانی ہیں تو ہمیں لوگ ہندی ہی کہہ کر پکاریں گے اور ہمیں اگر کوئی ہندی ہندو کہے تو کوئی دیکھ کرت نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر عالم رانہ کو راشتری مسلم راجپوت فرنٹ کا اتر پردیش ادھیاکش گھوشت کیا گیا وہیں اس موقع پر راشتری مسلم راجپوت فرنٹ کے راشتری ادھیاکش مفتی عبدالقادر بھی موجود رہے ہاشمی تھا ہے یہ اور عرب کے رہنے والے تھے اس لئے پریش تو ان کی یہ لقب اہم کی پہچان ہے یہ جب وہ اسلام کا پیغام نہیں لائے تھے تب بھی وہ ہاشمی اور ہاشمی تھے اور پریشی تھے اور بعد میں بھی جب وہ اسلام کے پیغمبر اتنے بڑے کاظمار ہونگے اور ہم آج تک پہنچے کہ آج بھی وہ قریشی بھی ہیں اہاشمی بھی ہیں تو یہ سب باتیں جائے نا ہمارے لقب انہوں نے اپنے لقب نہیں کیا اور جو لوگ اپنے لقب مٹا دیتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے پہچان میں بہت سارے دن میں دو ہزار چودہ میں میں ہشنہ رہے گیا حج میں میں نے مدینہ دک نبی میں چیز دیکھتے ہیں وہاں سارے دنیا کے لوگ مسلمان ہیں سارے دنیا کے مسلمان ہیں آج کا پروگرام جو ہے شریمان عالم رانہ صاحب نے حضرت مفتی عبدالقادر جو پوروی اتب دیس کے رہنے والے ہیں اپنے ایک مکمل ساندار جاندار راجپودی خاندان کے جمعے دار ہیں دل میں وطن کی محبت کا ججبہ رکھتے ہیں اور وطن کی حفاظت کے لیے اپنے دل و دماغ کو لگا کر کے ایک جسے کہتے ہیں اتحاد مکمل کرنا چاہتے ہیں اس کے دشت سے چھوٹی چیز کو شروع کیا ہے ہے بہت بڑی کیونکہ اس دیش کی حفاظت کے لیے ترقی کے لیے راجپودوں کے خاندان نے اپنے سب ساتھیوں کو لے کر کے جنگیں لڑی اور سہید ہوئے چاہے وہ 1857 رہا ہوگا یا اس کے اور پہلے رہا ہوگا چاہے وہ مغلوں سے لڑے ہوں گے چاہے وہ کھلجیوں سے لڑے ہوں گے لڑے ہیں تو ایک بیار چل گئی کہ یہ اپنے بجرگوں کو بھول گیا ہے سماج اور ان بیدیشیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اپنے بجرگوں کے یاد کرنا ہے اپنی عبادت میں مکمل رہنا ہے اپنی وطن کی پھلا بیبودی اور حفاظت کے لیے پھر سے کمر کس کے اور آگے بڑھنا ہے اور اس پورے دیش کو سماج کو ایک ساتھ لے کر کے ساتھ ساتھ بھائی چہرے کا پیغام دینا ہے ہمارا سنگٹھن ہے پورے پردیش کے اندانیت گہر اندانیت پہتیس ہزار سے اوپر اس علماء ہمارے ممبر ہیں یہ جو آپ نے آج بینر دیکھا ہے راشتی مسلم راجپود فرنٹ اس کا میں راشتی سیوجک ہوں اب اس کے بعد آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں اچھا تو اس کا پروگرام کا آج کا کیا مقصد جی اس کا تو زیادہ تر سوامی براریداز جی نے بتا دیا ہے یہ اس کا جو ہے یہ راجپود فرنٹ میرے اپنے دماغ کے اوپج ہے اس کا مسلم راشتی منچ یا آر ایس ایس یا بی جی پی یا ادر سیاسی پارٹیوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے یہ میرے دماغ کی میں آئیس کی کوچن کرتا تھا اور میں ایک مدرسے سے عالم ہوں فازل ہوں ایک مدرسے کا میں پرنسپل ہوں اندارت مدرسے کا اور میں نے لکھنو میں ایک نئی طرح کی پہل کی ہے مدارس کے فارغ علماء کو میں نیشلک نیٹ جی جی یو پی ایس کی کی تیاری کرا کر کے راشت کی مکھ دھارہ سے جوڑنے کا کام کروں گا اور مدرسوں پہ آئے دن جو اعظام لگتے ہیں بدنامی کے اس داگ دھوے کو دھونے کا کام کروں گا سب سے پہلے اپنا نام بتا دیجئے میں عالم ڈانا بولنا ہوں ہمیں بنا جارہا اتر پردیش کا دھیکس مسلم راشت مسلم راشت منچ راجپور سے ہمیں مسلمانوں کو جوڑنے کے لئے اور یہ پارٹی آگے کاریے بڑھانے کے لئے اور اس میں جو ہے سنگٹھن کام کرے گا اور سنگٹھن میں ہم کام کرنے کے لئے سومی جی نے بہت اس میں ہمیں چنا ہے اور چننے کے بعد میں ہمیں آگے بڑھا ہے یہ کام کرے گی ہندو مسلمی اکتہ میں کام کرے گی کوئی اس میں وہ نہیں ہے نہ کوئی اس میں پرسائے ہندو مسلم اکتہ تو پہلے سے بنی ہوئی ہے یہ کام کرنے کے لئے ابھی لوگوں کے جہنیت جو بدل نہیں ہے کچھ لوگوں کی وہ جہنیت ان کی اس سوچے بدلنے کے لئے ہم آگے نہیں کس طرح سے کام کریں گے ہم کریں گے مسلمانوں کو جوڑنے کا کام کریں گے ہندو بھائی شعرہ لانے کا کام کریں گے اسے آگے بڑھانے کا کام کریں گے اور مسلمان ہمارا ڈرہ ہوا دہشت میں ہیں اسے ہم آگے لانے کے لئے جس طرح سے مسلمان کے لئے مسلم کے مدد ہیں ان مددوں کے لئے جس طرح سے ہے شب شابہ روزگاری ان کے لئے آپ کس طرح سے کام کریں گے ان کے لئے ہم آگے جائیں گے آپ نے جو ان کا اس کوٹے سے ہم مانگنے کوشش کریں گے مسلمانوں کے لئے ہم کوٹے کوٹہ مانگنے کی کوشش کریں گے اس میں کوٹے ہیں لانے کی بات کریں گے جب بہت سارے کوٹے ہیں جیسے یوج نہ آتی ہیں آدھی لگ جاتی ہیں آدھی نہیں لگتی جو ہے آر ایسس کا ہی ایک آر ایسس کا آر ایسس پر آہ ہمیشہ الزام رہا ہے کہ وہ مسلم مخالف ہے مسلم مخالف کام کرتی ہے تو آپ کس طرح سے کام کریں گے جی آپ دکھئے گا اس کے یہاں کوئی نزدیک نہیں پہنچے ابھی طلب جب نازمی نزدیک جاتا تھا پتہ پڑھتی ہے ہم کافی نزدیک ہیں ہم نے کچھ بات رکھی ہیں اپنی اور ہم ان باتوں کو آگے بڑھاتے کوش کر رہے ہیں اور انشاء اللہ مہنس کریں گے کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے ہمیں سر سرمندہ ہونا پڑا ہے